فکر معاش روح کی زنجیر بن گئی ایک روز شبلن رومانی نے میرے اس اندرونی کرد کو پھاک لیا مجھ سے زیادہ مستریب نظر آئے آنکھیں بند کر لی پھر اچانک اٹھے اور کسی سے ٹیلی فون پر میرے سضائل بیان کرنے لگی میں پانی پانی ہو گیا کہ مسالہ من آنم کے من دانم والا سامنے آن کھڑا ہوا بھارکیف کہنے لگے کہ میں نے برکاتی صاحب سے دخواب کی ہے کہ وہ آپ کو ہمدرد میں کہیں ایجسٹ کر لیں آپ کل جا کر ان سے مل لیں کاتب تخبیر نے شاید ہمدرد کو میری روزی کا وسیلہ نہیں بنایا تھا لہذا برکاتی صاحب نے لال جھنڈی دکھا دی یہ جو آپ جان کر بہت سی اخباہ ہوئے لیکن فوراں خود پر قابو پا لیا میرے پاس بیٹھ گئے کھنکارتے ہوئے بولے میری ضروریات بچے پوری کر دیتے ہیں آپ کو میں اپنی سینشن پیش کرتا ہوں جس کے بدلے میں میرے بکھرے ہوئے تخلیقی کام کو یکٹا کر دیجئے یہ کام بوجو آپ سے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے میں نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں کو پر نہ مکایا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیم تو نے بگنج ہائے گرام آیا ملکہ سر کیسر نجندی صاحب اپنی کیادت یاد انتازہ کر رہی تھی اب میں متمث ہوں ماروک نظار شاید جناب پرکہ سر جازب پرکہ سر آپ پہلے کا جانا ہوتے ہیں چنگ پہلے کس کس لید جب جا رکھن سر شہر سر شہر 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 سر شہر 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 تشترین رشکی سر شہر راہ انجوم جاگے اور لوگذرہ شامل شاملہ میں بیٹھے جس حب جاگے تو سر شہر 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 طالب زہر وغیرہ اس میں میں تارس کروں ابھی پیزاز اخر میں پرمایا کہ ایک سے تخلیبات کبھی اپنی کوششی کی لاتی ہے اور شریف ہونے واڑے اس طرح نہیں ہوتے ایسے ہونے چاہئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ بھی ایسے ہی ہیں میں نے تو شریف محمد کجلسہ بھی دیکھا تھا جس میں شاہد جتنے لوگ بھی موجود دے تھے اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ آدم موجود ہیں کن جب ہم جسی کی یاد میں کوئی جلسہ کریں گے یا ہوگا تو شائر اس میں بھی کوئی کمی آ جائے گی یہ سکھ ہے ہمارے شہر کا لپنے پڑھنے والوں کا یہ طلب راٹھ ہے میں اس وقت کوئی بہت طویل مفتگو کمیدی پورت نہیں رکھتا کسی رس کرنا چاہتا ہوں کہ 65 سال کی تاریخ میں 60 سال کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ ہے جب وہ ایشے لوگوں کے نام درج کیے جائیں گے جنہوں نے زندگی کا ایک ایک نمہ عدب کے لیے تحزید کے لیے زندگی کے لیے اور اقدار کے لیے شرک کیا تو مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ اس ان ناموں میں شرنم رومانی صاحب کا نام ابتدائی سطروں میں شلیف ہوگا یہ تو ہمارا ایک منان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہونا کیا یہ میں نے شرنم رومانی کے ساتھ چتنا وقت گزارا اور ان سے بخشی جسی کی اور بہت تیوانائیاں ان سے وجہ ملی میرا خواہد اس شعر میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح کا اتنا وقت شرنم رومانی کے ساتھ گزارا ہے لیکن جب میں نے ان پر لکھنا شروع کیا اور ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کی کارکردی اور فدمات اتنی چیزوں کو تقریباً تیس سفے کا مضمون ہے جو میری کتاب میں چامل ہے اس میں آج یہ لیکھ لیے کہ میں نے اپنے ذاتی تاجزخ کو یہاں تک نہیں گلیش کیا کہ ارباد قلم جو بہت یہاں تراشی کا بہت تنظیم ایسی بڑی تنظیم گئی ہے اس کی تدائی جو پہلی میجن کی اور اس میں پاچ آدمی تھے رحمان کیانی شبنم رومانی افترخی روز تابش اجوری کیا میں چاہیت سہی کہہ رہاں چاہیت نام غلط ہے رہاں میرے ذہن میں کچھ اور میں اس میں حاضر تھا اس میں رحمان کیانی صاحب نے یہ نام رکھا تھا اور اس کے بعد جب یہ انجیم بنی تو شبنم رومانی اس کے چیز اس کے چیز کنویگر بنے اور مجھے اس نے کنویگر انہوں نے بنایا اب پھر ہم نے بہت ساری تقریبات اس کی کی ہیں بتاریت پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ ہمارے دمیان سے چڑے جاتے ہیں اور نہیں رہتے تو وہ محبتیں اور وہ رشتے اور وہ لمحاد تو ہمارے اندر آباد ہیں شاید ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو دوھرانے سے زیادہ بہتر ہی ہو کہ ہم ایشے لوگوں کے ترام پر ان کی انتھراجیت پر ان کی جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر صورت رہا ہے اس کو تلاش کریں اور اس کو اس حال میں دائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر روایت بن سکتی ہے یہ روایت موجود تو ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس پر عمل تم کیا جاتا ہے میں آپ سے پاس ساتھ منا ٹھول چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ تیس سفے کا مضمون ہے اس سمجھت تیس سفے اس کے پڑھنا جا رہا ہوں ایک سفہ سٹھا کا اور دو سفے بڑھ آفیر کے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاملنم صاحب کے بارے میں وہ شاید میں بات آجائی کی میرا خیال ہے اور اگر نہ ہے تو میرا بات کر دی